اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا جانے والا پنجاب سمبلی کا اجلاس ایک گھنٹہ پچاس منٹ کی تاخیر سے سپیکر رانہ اقبال کی صدارت میں شروع ہوا مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر چودی زہیر الدین مسلم لیگ زیا کے روکن اسمبلی شاہد انجم اور جمعیت علمائی پاکستان کے آری حیدر نور نیازی نے نئے صوبوں سے متعلق قراردادیں اسمبلی میں جمع کروا رکھی تھیں سپیکر نے تمام قراردادوں کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے اہوان میں پیش کرنے کی اجازت نہ دی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ ارکان مختلف اضلاع کے مسائل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اس موقع پر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بن کر رہے گا پنجاب حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے ان کا کہنا تھا کہ تخت لہور پورے صوبے کے فنڈ اپنے شہر میں لگا رہا ہے الگ صوبے کی جو ڈیمانڈ ہے تخت لہور کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اسے بھرپور سپورٹ کیا جائے گا اور الگ صوبہ جو ہے وہ اب ضرورت بن چکی ہے مسلم لیگ کاف کے چودی زہیر الدین کا کہنا تھا کہ تقسیم کے وقت بھارت میں چودہ صوبے تھے اب وہاں چونتری صوبے ہیں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جائے گی اگر یہ ان کو جنوبی پنجاب کے لوگوں کی رائے کا احترام نہ کیا گیا اور اپنی رائے کا اظہار نہ کر کے آئینی اور ہاؤس کے اندر قانونی اور آئینی فیصلہ نہ کیا گیا تو پھر دوسری سڑک جو ہے جو طریقہ کار ہے وہ سڑک کہی ہوتا ہے مال روڈ ہی پھر کام آتی ہے جمعیت علماء پاکستان کے علی حیدر نور نیازی نے صوبت حل کے لیے جمع کرائی گئی قراردات کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ لسانیت اور اسبیت کی بنیاد پر صوبوں کا مطالبہ کرنے والے غدار ہیں جو پاکستان کے ٹکرے اور تاثب کی آگ لگانا چاہتے ہیں اس دوران علی حیدر نور نیازی اور پیپس بارٹی کی فوزیہ بحرام کے درمیان ترخ کلامی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور فوزیہ بحرام نے علی نور نیازی کو دھکے دیئے پنجاب سملی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون رانس ناولہ نے کہا کہ مسلم لیگ نور نئے صوبوں کے قیام کی مخالف نہیں تاہم آئین کے مطابق نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے پارلیمین سے منظور شدہ قراردات پنجاب سملی میں پیش کی جانی چاہیے پاکستان مسلم لیگ نور نئے صوبوں کے بننے کے خلاف نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر پاکستان میں نئے صوبے بنائے جا سکتے ہیں حکمران جماعت کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مسلم لیگ کاف اور پیپس پارٹی کی جانب سے نون ایشو کو ایشو بنانے کی سازش کی گئی ادھر اپوزیشن کا موقف ہے کہ نئے صوبے وہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہیں جو ہر صورت پورا ہو کر رہے گا اس کے بعد اسملی اجلاس خیر مہینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر تاہر جعفری کے ساتھ حافظ عبد الرحمن وقت نیوز لاہور